ہو چاہے دوسری کمپلیز ہوں انس میں جو ٹاپ کمپلیز ہیں دنیا کی وہاں پہ ہمیں ہندوستانی ہی بیٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد نہ ہمیں کوئی گھبرہات ہوتی ہے نہ ہم پریشان ہوتے ہیں نہ ہی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پکچر کے اندر کاش ایک پاکستانی کی بھی پکچر ہوتی کیونکہ ظاہر ہے ہم نے جو نمونے ایجاد کیے ہیں یا ہم نے جو نمونے کریئٹ کیے ہیں وہ یہ ہیں حافظ سعید ہو گیا سلابدین ہو گیا اور اسی طرح کے کئی نام آپ سب جانتے ہیں دیکھیں ایک بات تو ماننی پڑے گی اور وہ یہ کہ جو انڈینز ہیں وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں اس وقت سب سے آگئے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے تو اب آپ اندازہ لگا لیں لگی گیا ہوگا کہ جی ٹوٹر کے جو سی او ہیں وہ بھی ایک بھارتی کو بنا دیا گیا ہے اور اس سے پہلے یہ پکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی گوگل ہو چاہے دوسری کمپنیز ہوں اس میں جو ٹاپ کمپنیز ہیں دنیا کی وہاں پہ ہمیں ہندوستانی ہی بیٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد نہ ہمیں کوئی گھبرہات ہوتی ہے نہ ہم پریشان ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پکچر کے اندر کاش ایک پاکستانی کی بھی پکچر ہوتی کاش میرے پاس یہ چوئیس ہوتی کہ میں کہیں کسی بڑی کمپنی کا کسی ملٹی نیشن کمپنی کے جو سی او ہیں ان میں میں پاکستانی کو بھی دیکھ پاتی لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم نے جو نمونے ایجاد کیے ہیں یا ہم نے جو نمونے کریئٹ کیے ہیں وہ یہ ہیں حافظ سعید ہو گیا سلابدین ہو گیا اور اسی طرح کے کئی نام آپ سب جانتے ہیں ساد رز بھی ہے چاہے زید حامد کی ہم بات کریں جو بار بار انڈیا پہ حملے کی بات کرتے ہیں جو بار بار جنگوں کی باتیں کرتے ہیں اور باقی یہ ٹیررسٹ ان کو کون نہیں جانتا آپ سب ہی جانتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے ہندوستان اور پاکستان میں اور بہت سے بھارتی جو ہیں وہ جب جاتے ہیں امریکہ کینیڈا یا کسی بھی یورپین کنٹری میں بڑی بڑی جابز ان کو مل جاتی ہیں اور ان کی جاب جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی ایجوکیشن کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن فیلڈ میں جو سکسس ہے اس کی وجہ سے ملتی ہے اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کے نمونے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی شمندگی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے جو مدرسیں یہاں پہ چل رہے ہیں جس طرح سے مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے تو وہ مدرسیں جو ہیں وہ سیوز نہیں نکالتے وہ مدرسیں کوئی انجینئر اور سائنٹسٹ نہیں نکالتے وہ اسی قسم کے جہادی اور اسی قسم کے جو نفرت لے کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو نکال آ جاتا ہے ان مدرسوں سے تو بالکل پاکستان کو اگر کچھ آگے بڑھنا ہے پاکستان کو اگر اپنا نام کہیں پہ پیدا کرنا ہے پاکستان کو اگر پروگریسف ہونا ہے تو سب سے پہلے اس طرح کے لوگوں کو جو ہے روک لگانی ہوگی اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ جیل کرانی ہوگی اس طرح کے لوگوں کے مدرسیں بن کرنے ہوگے ناصرے بیسے بلکہ سارے کے سارے مدر سے سب سے پہلے بن کرنے ہوگے تب ہی پاکستان جو ہے وہ بھارت کو کسی جگہ پہ جا کے کوئی کمپیٹیشن دے پائے گا ورنہ بھارت اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا اور آپ یہاں بیٹھ کے بس یہی خیالی فلاو پکاتے رہیں گے کہ جی یہ والا میزائل بنا لیں کہ وہ والا میزائل بنا لیں کہ دیلی پہ جھنڈا یہ چیزیں چھوڑ دیں اور صرف ایڈوکیشن پہ کام کریں اور اکانومی پہ کام کریں تب ہی کچھ ہو پائے گا لیکن یہاں پہ جس طرح کی گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے جس طرح سے اسٹیبیشمنٹ اور ہمارے فوجی جو آپ جانتے ہیں نا وہ جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا کیا ہی کہنا ہے تو پراغ اگروال جو ہیں وہ بومبے سے تعلیمی آفتہ ہیں اور اب وہ ٹویٹر کو ہیٹ کریں گے اس کے سیوے وہ پہلے بھی تھے یہ ان کے بارے میں آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ بہت سارے جو تنقید کرتے ہیں نا کہ انڈین یہ انڈین وہ دیکھیں ایک بات تو ماننی پڑے گی اور وہ یہ کہ جو انڈینز ہیں وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں اس وقت سب سے آگے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو سلیکون ویالی ہے آہ منگلو اور وہاں سے آہ لوگ جو ہیں وہ آہ سمجھ لیں کہ دھڑا دھڑ بیٹھ کے پوری دنیا کو جو ہے نا وہ سرویسز دے رہے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں پھر جنہوں نے پڑھا آئی ٹی کی فیلڈ میں جو کہ کمپیوٹر سائنس پڑھ چکے ہیں سوفیر انجنرنگ پڑھ چکے ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک خاص کر امریکہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور وہاں پر اس وقت وہ ریڈ کی ہڈی بنے ہوئے ہیں اس انڈسٹری کی آہ اس کی مثال کو جس طرح سے ہے کہ یہ آہ جو پراغ اگروال ہیں یہ پہلے آہ کسی بھی بڑی کمپنی کے کوئی سی ایو نہیں ہے سے پہلے اگر میں نام لینے پہ آؤ آپ کو بتاؤں کہ آہ اروند کرشنا ٹھیک ہے اروند کرشنا جو ہیں جو کہ آہ پیدا ہوئے تھے آندرہ پردیش انڈیا میں وہ اب آئی بی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں آئی بی ایم ٹھیک ہے انٹرنیشنل بزنس مشین یہ بہت بڑی کمپنی ہے آہ دنیا کی اور آہ اس کے میں امریکہ میں جو ہے وہ بہت آہ آہ زیادہ تعداد میں جو ہیں وہ اس کے ایمپلائیز کام کرتے ہیں تو اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ ایک انڈین اوریجن کے آہ سی ایو کر رہے ہیں آہ اروند کرشنا ٹھیک ہے ایک اور کمپنی ہے گوگل اس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا گوگل کا اچھی طرح ہر چیز آپ گوگل کرتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ جو بھی آپ کو آج معلوم کرنی ہوتی ہے وہ آپ گوگل پہ جا کے معلوم کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ گوگل کے جو سربراہ ہیں یا سی ای او ہیں وہ ہیں سندر پچھائی آہ آہ تامل نادو میں پیدا ہوئے تھے تو ان کا تعلق بھی بھارت سے ہے پھر جناب آہ ستیا نڈیلا یہ اس وقت مائکرو سوفٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں آہ ہیدر آباد انڈیا میں یہ پیدا ہوئے اور آہ یہ اس وقت سی ای او آہ مائکرو سوفٹ ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو آہ انڈینز ہیں وہ اب کتنے آگئے ہیں پھر ایک اور کمپنی ہے آپ اچھی طرح نواقف ہیں خاص کر وہ لوگ جو کہ آہ گرافکس کی فیلڈ میں بہت زیادہ ہیں یا ایڈیٹنگ کی فیلڈ میں ہیں ایڈوب یا ایڈوبی جسے ہم کہتے ہیں کمپنی اس کے جو سی ای او ہیں چیف ایگزیکیٹیو آفیسر وہ بھی ایک آہ ایسے شخص ہے جن کا تعلق بھارت سے ہے اور وہ انڈین اوریجن سے ہے آہ ان کا نام بڑا دلچسپ ہے شنطانو نرائن شنطانو نرائن جو ہیں وہ ایڈوبی کو ہیڈ کر رہے ہیں اس کے سی ای او ہیں ہیدراباد انڈیا میں یہ بھی پیدا ہوئے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اب تک آہ جن کا سمجھنے کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انڈیا سے ہے لیکن یہ اب امریکن کمپنیز کے لیے کام کر رہے ہیں آہ وہ کمپنیز جو کہ اس طرح پوری دنیا پر آہ راج کر رہی ہیں چھائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا آئی بی ایم گوگل مایکروسوف ایڈوبی اور اب اس میں جو اس میں شامل ہو گئے ہیں وہ آہ ٹویٹر بھی شامل ہو گیا ہے کیونکہ ٹویٹر کے جو اب آہ سے سی ای او ہوں گے جو سی او بننے ہیں وہ ہیں پراغ اگر وال اور آہ پراغ اگر وال جو ہیں انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم جو ہے وہ انڈیا میں لی ہے بومبے میں آہ انڈیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے یہ آہ انڈرگریجویٹ ہیں اس کے بعد انہوں نے جو اپنی آہ پی ایج ڈی کی وہ انہوں نے کالیفونیا میں سٹانفرڈ یونیورسٹی سے کی تو عالی تعلیمی آفتہ ہیں پھر انہوں نے آہ ٹویٹر جو ہے وہ دوہزار گیارہ میں جوائن کر لیا تھا اگر ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بنیادی طور پر ایک سوفیر انجینئر بھی ہیں اور دوہزار گیارہ میں جب انہوں نے ٹویٹر جوائن کیا تھا تو ان کے جو پہلی پوسٹ تھی وہ ڈسٹنگوشڈ سوفیر انجینئر ہی کی تھی اس کے بعد حالیہ دنوں میں کچھ سال پہلے یعنی دوہزار سترہ میں ان کو چیف ٹیکنیکل آفیسر جو ہے یا چیف ٹیکنالوجی آفیسر جیسے کہتے ہیں چیف ٹیکنالوجی آفیسر وہ انہیں لگا دیا گیا تھا دوہزار سترہ میں تو تب سے یہ معاملات دیکھ رہے تھے تو لگ بگ دس سال کا ان کا صرف ٹویٹر کا ایکسپیرینس ہے اور اب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے سی ای او بن گئے ہیں یہ جائک دورسی کی جگہ آہ تو ابابند نازل لگا لیں کہ جو انڈینز ہیں وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں یا سوفیر انجینئرنگ یا پھر کمپیٹر سائنس کی فیلڈ میں کتنے آگے ہیں کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ دنیا کی چار پانچ جو بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں اس وقت ان کے جو سربراہ ہیں یا لیڈرز ہیں یا سی ای او ہیں وہ انڈین اوریجن سے ہیں یہ آہ ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا کے لئے تو بہت خوش آئین بات ہے اور اس میں آہ وہ سینہ چوڑا کر کے انڈیا جو ہے وہ آگے چلتا ہے اور کیوں نہ کریں اگر ہمارے بھی اس طرح سے لوگ ہوتے پاکستانی تو ہم بھی آہ جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے کہتے لیکن ظاہر ہے انفورچونٹی آہ یہ کہہ سکتے ہیں آہ لیٹ می بی بلنٹ آباؤٹ ٹھیک ہے کہ یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے کہ اب جو انڈینز ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اچھا آہ گو کہ یہاں جو یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں بڑی پروفیشنلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر وہ مسئلے نہیں چلتے کہ جی میں انڈین ہوں تو میں یہ کرلوں گا تو میں پاکستان کی اسی کی تحسی کر دوں گا ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن شکو کو شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں نا کشمیر کے مسئلے کو لے کے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم جب کوئی پوسٹ لگاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ فیس بک پڑھا دیتا ہے یا ٹویٹر پہ کچھ لکھتے ہیں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ٹویٹر پہ تو ڈانلڈ ٹرم جو ہیں ان تک پہ وابندی لگا دی تھی جیک ڈورسی نے اب سوشل میڈیا جو ہے وہ بھارت کے کنٹرول میں آ جائے گا انڈین سی کنٹرول میں آ جائے گا well we can't say anything about it ٹھیک ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میں نے کہا نہیں پروفیشنلز ہیں لیکن شکو کچھ شبات کا ظاہرش لینک کی جاتا ہے کہ ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں کہ جب بھی آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں یا پاکستان ریلیٹڈ کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پوسٹ جو ہیں وہ اڑا دی بھی جاتی ہیں لوگوں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سیز کر دیے جاتے ہیں وہ جو ہیں موطل کر دیے جاتے ہیں